السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اچھا چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ اس لیے کہ میرے پاس ایک دوست آئے ہیں جن کو میں نے مشرع دیا تھا دور کر وزنس کرنے کا پہلی طفعہ جب یہ میرے پاس آئے تھے تو راہ مٹیریل اور فارمولیشن لینے آئے تھے تو جب میں نے ان کو فارمولیشن اور راہ مٹیریل دے دیا پھر آرام سے بیٹھ کے ان کو سنجھایا تھا کہ آپ کس طرح کام کریں انہوں نے کہا جی میں فیصلہ بال سے پہلے مال لے رہا تھا تو میں نے پھر کام شروع کیا لیکن فارمولیشن میں وہی جھاگ کا مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہماری جھاگ نہیں بن لی تھی اور لوگوں کی شکائدیں آ رہی تھی پھر میں نے ان کو فوریس دیا پھر فوریس اور دیا الحمدللہ وہ مسئلہ ہاں ہو گیا باقی آپ ان کی زبانی بھی سنیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ جب انہوں نے مجھ سے بات کی میں نے کہا جی آپ کس طرح کام کرتے ہیں تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ انہوں نے بڑی حمد بڑی حمد کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور میں ان کو شابج دیتا ہوں کہ ایس اس طرح کے لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ زیادہ حمد کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے زیادہ حمد دکھائی تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ کام کیا پھر ان کو میں نے بیٹھ کے تفصیل سے سمجھایا کہ میں نے کہا سر آپ نے اس طرح کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اگر وہ پیسے آپ دکانوں پر پسا دیں گے تو آپ اگلا مال کی طرح بنائیں گے کیونکہ دکانوں سے ہمیں ریٹرم جلدی نہیں ہوتی پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ جی آپ دور ٹو دور کریں مور سیکل ہے آپ کے پاس جنوں کہ جی ہے میں نے کہا جی ایک طرح لیں جو جس کے دونوں طرف آنے ہوتے ہیں اس میں مال رکھیں گاؤں میں چلے جائیں ان کے گھروں میں چلے جائیں جا کے مال دیں باقی سٹوری یہ خود آپ نے مون سے سنائیں گے کہ ان کو اس کام سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے نقصان کام ہے آپ کے سامنے میں نے کوئی نہیں پڑھایا ان کو کہ کیا بتانا کیا نہیں الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے کہنے پر چلنے سے اللہ پاک نے ان کی روزی میں برکت ڈالی ہے سنیاں گا اسلام علیکم قربان بھئی کیا حال جال ہے اچھا قربان بھئی یہ بتائیں مجھے جب آپ پہلی دفعہ میرے پاس آئی تھے تب آپ کا بزنس کیا ساتھا اور وہ فارمولا کہاں سے آپ نے یا کچھ سنا بنا رہے تھے وہ فارمولا میں نے فیفل آباد سے دیا تھا اور اس میں کجھے جو رام اٹیریا تھا وہ اتنا خاص لیتا تھا جب آپ کے باس آیا اور آپ مٹیریل دیا اور اس کا جو رزار ٹینہ کو بہت اچھا رہا تھا جو بعد میں آپ نے مال کو نحنشرو کیا وہ فارمولا کام سے دیا تھا جو بعد میں آپ سے دیا تھا اس کا رزار ٹینہ بہت آئی اچھا تھا اس میں رزار ٹینہ کا مسئلہ تو نہیں آرہا تھا وہ راس کا تمہاری بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اچھا مجھے قربان بھئی بھی یہ بتائیں جب آپ پہلے کام کر رہے تھے آپ پہار پہ مال دے رہے تھے سیئل پہ پہ سیلمنٹ کو دے رہی تھے سیلمنٹ کو دے رہے تھے تو اس میں آپ کے گفت pounds کی وہ کیا دیتی گافتا تمہیں سیلمنٹ جو Juanہ بہت رہا ہے تقتم بہت اللہ کے لئے رات ہیں اب دور جا رہا ہرا ہونی ہوں تو اس میں بھی اس میں ہمارت جوından ہمارتا رہات ہے جو میں نے آپ کو تریقہ build آپ کو جانے کا راڑ راڑ جانے کا اس کا مجھے سیلمنٹ اوراد راڑھ رہت خالف لیا ہے ملٹیپلائی بھور کریں تو تقریباً اسی پرسینٹ ہوگی ہے ملٹیپلائی بھور کریں تو تقریباً اسی پرسینٹ ہوگی ہے ملٹیپلائی بھور کریں تو تقریباً اسی پرسینٹ ہوگی ہے ملٹیپلائی بھور کریں تو تقریباً اسی پرسینٹ ہوگی ہے ملٹیپلائی بھور کریں تو تقریباً اسی پرسینٹ ہوگی ہے وہ دعا آپ کے گھروں میں ہیں آپ کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کیجئے ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کیجئے یقین کریں میرے بڑے بھائی بھرگیٹیاں ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی ماں کے پاؤں کو جنگتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی ماں کے پاؤں کے تنوں کو چاڑتے ہوئے اور وہ بھرگیٹیاں ہوتے ہوئے جس کے نیچے ایک پوری بھرگیٹ ہے وہ ماں کے قدموں کو اپنے سر پر رکھتا ہے یار اور وہ ایسا کامیاب انسان ہے کہ اس کی طرف کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا اگر ماں میرے پاس آجائے تو ان کو وقتہ پڑھ جاتا ہے کہ یار پیج دے یار پیج دے یار پیج دے یا خود آجاتے ہیں یا گاڑی پجوا دیتے ہیں وہ ماں کو اپنے سجدانی کرتے ہیں اور رنگ ان کو لگے ہوئے ماں کی خدمت کریں باپ کی خدمت کریں اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا بیٹا تو باپ جو ہے وہ جنت کا اسی جنت کا دروازہ ہے یہ دیکھ لیں ان دونوں کے ملاب سے ہم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اگر ہم ان کے ملاب سے ان کے گندے نطفے سے پیدا ہو کے اگر ہم ان کو دکھائیں آنکھیں دکھائیں تو ہم جیسا گندہ بندہ غلیظ انسان کو ہی نہیں اپنے مقشش کروالیں اپنے لئے دنیا بنا لیں اپنے لئے آخرت بنا لیں ان دونوں کی ان دونوں کی خدمت کر کے اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھیں پاکستان زندہ باد پاک پوچھ پائندہ باد